فرمائے یہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداوں کو پایا ہے ہم تو اپنے باپ دادا کی طریقے پر عمل کرتے ہیں اولو کانا آباؤں لا یعلمون شایم ولا یحتدون کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں نہ راہیں حق پر ہوں کیا پھر بھی بھیر نہیں کریں گے تو یہ آیت طیبہ بازے بتا رہی ہے کہ کفر میں ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان برے گاموں کو چھوڑ دو اور قرآن کی تعلیم کی طرف آ جاؤ حدیث کی تعلیم کی طرف آ جاؤ تو کہتے نہیں جی ہمارے باپ دادا کرتے ہو آئے تھے اس لیے ہم تو وہی عمل کریں گے حالانکہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے کافر تھے بے دین تھے پھر بھی وہ باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں یہ تو بہت واسف وفو میں ہی سائد تیبہ کا لیکن عزیزانہ محترم آج کل جو نئے نئے فرقے نکلے ہوئے ہیں جو نئے نئے فرقے وجود میں آئے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو اکثر اہلِ توحید کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو قرآنی فرقہ کہتا ہے کوئی اہلِ عدیث کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے وہ مسلمانوں کو جو اپنے گمرائی اس آیت کے مزداب اور جاہلوں یہ کفارِ قریش کے بارے میں ہیں یہ ان کافروں کے بارے میں جو خود بھی کافر تھے ان کے باپ دادا بھی کافر تھے یہ ان کے بارے میں آیتِ تیبہ ہے اس لئے اللہ فرما رہا ہے اَوَلُوْ كَانَا أَبَاؤُنْ لَا يَعْلَوْنَ الشَّيَّةِ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کوئی اچھی نہیں جانتے تھے وَلَا يَحْتَدُونَ نہ وہ ہدایت پر تھے تم ہمارے مدربوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ان کو کچھ نہیں جانتے تھے ارجو ہم کام کر رہے ہیں ہم ملان منا رہے ہیں ہم حضور کی شان میں ناتے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ دیگر عرص منا رہے ہیں دیگر کام کر رہے ہیں کیونکہ آج اپنے شروع کیا یہ تو چودہ سو سال سے علماء اکرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں مفسرین محدثین فقاہ سب اس کا جواز لکھ رہے ہیں تو کیا تمہارے میں تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عرب کے جائلوں کی طرح تو وہ کہیں کہ ہاں کیونکہ ہم تو قرآن کے بات کر رہے ہیں ہم تو حدیث کے بات کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ جواب دیں گے تو جان لیجئے کسی شخص کے گمرا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کی تائد میں ماضی میں مدرگان دین نہ ہو اس کا مطلب یہ قرآن و حدیث کی آج نئی تفسیر بیان کر رہا ہے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے جو آج سے چودہ سو سال میں کسی عالم نے نہیں بیان کی عزیزان و محترم صرف یہ ایک آیت نہیں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کو لے کر وہ لوگ اہل سنت پر گمراہی کے کفر کے فتوے لگاتا ہے اور ہمارے بولے بادشاہ جن کو تھوڑا دنیا بھی علم ہوتا ہے یہ دنیا بھی نالیم میں اگرچہ کہ وہ پیج جی ہو کچھ بھی کیا وہاں وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو گمراہ نہیں ہوں گے ہم تو صحیح غلط کی تمیز کر لیں گے ہوتا کیا ان گمراہوں کے باتیں جا کے سنتے ہیں اور کہتا ہے ہاں یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے وہ قرآن نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادوں کے پھیلوئے ملے گا نہیں نہیں میں نہیں کروں گا میں تو قرآن کی مانوں گا اس طرح سے وہ بجائے ہمراہی میں چلے آتے ہیں کیونکہ ان کی دل میں وہ تکبر تھا تعلیم کا اور تکبر جس کو ہوتا وہ خوار کر دیتا ہے اس نے تو اگلیز کو خوار کر دیتا ہے مولیمر میں رکود تھا تو یہ برا مسئلہ ہے مولیمر میں رکود تھا